کہ حسرتوں کے گلاب مہکے ہیں چٹھیوں کے جواب مہکے ہیں اور تم سے ہونے لگی ملاقاتیں نیند مہکی ہے خواب مہکے ہیں تم سے ہونے لگی ملاقاتیں نیند مہکی ہے خواب مہکے ہیں تو میں ایسے ایک گیتکار کو بلانے جا رہے ہوں جن کے گیت سمبھتے منج پر کوئی ایک ایسا کبھی نہیں ہوگا جنہوں نے نگن بنائے ہو یاتراؤں کے دوران یا جب ملنے کے دوران یا اکیلے میں انہیں سن کر چلے جاتے ہیں اور ان کے گیت ہمارے بھیتر کہیں بجتے رہتے ہیں بس جاتے ہیں ایسے آپ کے اپنے شہر کی شان جنہ میں کہہ سکتے ہوں ڈاکٹر سوریل جی کو آپ کی زوردار تالیوں کے بیچ آمنترت کرنا چاہتی ہوں وہ یہاں آئیں اور کرپا کر اپنے گیت سنائیں سمانت منچ اور کرتا کے پاڑکیں آپ سب ربوت جنہوں پہ ہیں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ ہم اتنا اچھا سنا نہیں پا رہے ہیں واہ انہی چھڑوں میں بچن جی کا جنہ ہوا دردر گھوم رہا تھا تم میں چھلاتا ہالا ہالا مجھے نہ ملتا تھا مدرالے مجھے نہ ملتا تھا پیالا سورگ لوگ سے سیدھے اتری بلتا کا سکھیا جانے اور بیر سے سکھا ڈالی جیون کی تم نے مدنے مدشالہ لیکن یہ میرا سو بھاگ گے ہیں ہم سب لوگوں کا سو بھاگ گے ہیں کہ مدشالہ میں ڈوب کر کے جنہوں نے گیتوں کے موٹی دیئے ایسے گیت رشید نیرہ جی کی ادھچتا میں ان کے ساندھ میں اور آدھانی ادھے پرداب دکتا کے ساندھ میں پدنسلی شرمان جی کے ساندھ میں تمام سارے اپنے اگراج اور حضورت گیتکاروں کے ساندھ میں یہ کب سے ملن چل رہا ہے اور مجھے کچھ آپ کو سنانے کا احسن ملا ہوئے ساندھے دکتا میں اس بات کو بڑی ساپ گوئی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ڈکٹر بدھنات نصرہ جی بیٹھ ہوئی ہیں پرموتیواری جی بیٹھ ہوئی ہیں بندت جی ہیں ڈکٹر کور بیچین جی ہیں کہ ہمارے عمر کا کوئی بھی ایسا گیتکار نہیں ہے جو پرمشدھے نیرہ جی کے گیتوں سے پرباویت نہ ہوا اور جس نے ان سے پیڑنا نہ لی آج نے اس میں اپنا راستہ الگ بنایا وہ ایک بات دوسری ہے سو اپنے جیوہوں میں اپنی اطری سے چلتے ہیں یہ ایک سچائی ہے میں نے گیت بہت پہلے 65 برس کی عمر میں آپ کو سنا رہا ہوں میں نے بہت سارے یوہ بھائی بھی بیٹھے ہوئی ہیں جو میں نے 19 برس کی عمر میں لکھا تھا کبھی اس وقت میں نیرہ جی تھے اور وہی وہ آس پاس میں ہیں اس لیے میں وہ ایک دو بند کا چھولا سا گیت بھیٹ کر کے جیسا آدیش دیا ہے پرمشدہ جی نے وہ گیت بھی میں آپ کو سناوں گا میں آپ کے شہر کا ہوں آپ کے بیچ کا ہوں ساگتہ رہا سنیا پرمات چادری جی منچ بہت مہک رہا ہے ہندی سنستان کے مادھیم سے ملیش شکل جی اور دادا جی کے مادھیم سے یہاں سے وہاں تاکی عجیب سی مہک ہے وہ آپ کے پاس تک بھی بکتر تک سے پہنچ رہی ہوگی وہ مہک ہمارے پاس میں ہے وہ چندری مہک ہے اور مجھے ڈاکٹر سرتا شرمہ جی نے کہا تھا کہ کچھ پریمی کا بھی سنائیے گا تو میں وہ دو بند کا آپ کو گیگ بھیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تین بند کا چھوڑا سا اور دس نٹ میں اپنا کائبار سو آپ کر دوں گا ٹھیک ہے پرمات جی سنیے گا سنگار کو بھی ہم ایسے بیکت کر سکتے ہیں گھنگھور شنگار کو ہم ایسے بیکت کر سکتے ہیں سنیے گا یہ چندری مہک جو ہے یہ مجھے اس کیت کی طرف لے جا رہی ہے سنیے گا چندن چندن من مہکے ہے چندن چندن من مہکے ہے بیکی بیکی رات ہے چندن چندن من مہکے ہے بیکی بیکی رات ہے پھولوں کے ہوتوں پر ٹھہری صرف تمہاری بات ہے چندن چندن من مہکرہ بہکی رات ہے بہکی بہکی رات ہے بہکی بہکی رات ان پنکیوں میں دیکھے گا نیرے کی کیسے یاد آتے ہیں پروائی سی آئی ہو تم سامن بن کر جھومے ہو پروائی سی آئی ہو تم سامن بن کر جھومے ہو تیرے مادک لے نہ کہتے تیرے نیرد لے نہ کہتے مدیرہ کا مک چھومے ہو پروائی سی آئی ہو تم سامن بن کر جھومے ہو گھومے جس کی اور پا گیا سپن کی سوگات ہے پھولوں کے ہوتھوں پر ٹھہری صرف تمہاری بات ہے چندن چندن من مہکرہ بہکی بہکی رات ہے ماتھے پر کا جل کی بندی کانوں میں کندل پہنے ماتھے پر کا جل کی بندی کانوں میں کندل پہنے بولے تو مصری سی گھولے سنگھولے تو کیا کہنے ماتھے پر کا جل کی بندی کانوں میں کندل پہنے بولے تو مصری سی گھولے سنگھولے تو کیا کہنے گالوں میں گل مہر دہکتے بالوں میں برسات ہے پھولوں کے ہوتھوں پر ٹھہری صرف تمہاری بات ہے چندن چندن من مہکے ہے بہکی بہکی رات ہے بہکی بہکی رات ہے اور گیت کے انتیم بند میں انگڑائی کا ایک چٹر ہے آپ دیکھتے ہیں جب برسات ہوتی ہے اور اندھ دھنوش کھلتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے پر آپ کلپنا کیجئے کہ اگر وہ اندھ دھنوش ناچنے لگے تو کیسا لگے اگڑائی جو نیل گگن میں اندھ دھنوش کھلتا ہے اگڑائی جو نیل گگن میں اندھ دھنوش کھلتا ہے روپ ایک راما یاڑ من گی من میں پریمی باچے ہے اگڑائی جو نیل گگن میں روپ ایک راما یڑمن ہی من میں پرمی بانچے ہیں سانچے میں یوں ڈھلا بدن ہے لاکمین کا مات ہے پھولوں کے ہوتوں پر ٹھہری صرف تمہاری بات ہے چندن چندن مل میں کے ہے بہکی بہکی رات ہے بہکی بہکی رات ہے بہکی بہکی رات ہے بہکی بہکی رات ہے بہت چارے پڑھا رہے ہیں بہت بہت ٹھیک ہے خاندے وائد اور ایک آپ کو گیر بیٹھ کر رہا ہوں جس کے لیے ڈازہ نے آدیش کیا ہے میرے دس منٹ بھی ہو جائیں گے ہم سارے لوگ میرے انتر یاتراؤں میں رہتے ہیں رات بھر جاگتے ہیں دن بھر بھاگتے ہیں جیون کی یاترہ ابھی کچھ ایسی ہے اس کی چھائے آئے ہیں کیتا آپ کو بھیل کر رہا ہوں واہ ہم اس نگر ہے 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 پاہوں میں بانجے سبھر ہیں ہیں تھکے ہارے نید کے مارے ہم تو ٹھہرے یار بن جاریں ہم تو ٹھہرے یار بن جاریں یہ ہوا لائی اڑا کر کچھ پلوں کو پاس تیرے کون سمجھے کون جانے نیت کے انجان پھیرے کون سمجھے کون جانے نیت کے انجان پھیرے دو گھڑی سن لے سنانے دو گھڑی سن لے سنانے گیت ساہی من بنانے پیر کو بھی گنگنہ لے پیار سے پیارے ہم تو ٹھہرے یار بن جاریں ہم تو ٹھہرے یار بن جاریں اس نگر ہیں اس نگر ہیں اس نگر ہیں اس نگر ہیں پاؤں میں باندے سفر ہیں سرطہ جی کچھ پانچیاں دیکھئے چاند میں سے درد پایا دھوپ نے جی بھرت پایا چاندھ نیر سے درد پایا دھوپ نے جی بھرت پایا ایک ہلکی سی حسین امر بھر مجھ کو رولایا چاند نیر سے درد پایا دھوپ نے جی بھرت پایا ایک ہلکی سی ہسی نے عمر بھر مجھ کو رولایا دور ہے اپنے حصائے دور ہے اپنے حصائے پھر سگے کیا کیا پرائے کون اپنا ہے ہمیں ہم ٹوٹتے تارے ہم تو تیرے یار بن جارے ہم تو ٹھہرے یار بن جارے اس نگر ہے اس نگر ہے پاں میں بانتے صفر ہیں اور اس کی کانتے بند ہیں اوڑھلی چھتی آسمہ کی بن گئی دھرتی بیچونا اوڑھلی چھتی آسمہ کی بن گئی دھرتی بیچونا زندگی کے رنگ دوہی روکے ہس نہ ہس کے رونا اوڑھلی چھتی آسمہ کی بن گئی دھرتی بیچونا زندگی کے رنگ دوہی روکے ہس نہ ہس کے رونا ہم اگر سکھ کو سمارے درد بھی تھوڑا دلارے اور کی خاتر ہمیشہ جیت کر ہارے ہم تو ٹھہرے یار بن جارے ہم تو ٹھہرے یار بن جارے اس نگر ہے اس نگر ہے پاہ میں باندھے سبر گاہ لینے